اتر بیدی کال میں کچھ چھتری راجہ ایسے ہوئے جو گیان کے چھیتر میں بھی اپنی مہارت اور سہرت دکھانے لگے تھے اب وہ گیان کیا ہوتا تھا برحم کا گیان اب برحم کا گیان لوگ لینے آتے تھے اپنے ساتھ سبدکارت بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا گروہ کے نکٹ ستردھا پوروک بیٹھنا یہ اپنے ساتھ سبدکارت کا سابدکارت ہے تو دھارن کے لیے ہم گروہ ہیں اور برحم گیان لینے آپ آئے ہیں ہم سے سامنے بیٹھ گئے اب آپ نے ہم سے کہا مہاراج گیان برحم کا دی جیے تو بیٹھے ہیں ہم ٹھیک ہے پانچ دس منٹ آپ بیٹھے رہے سوچ رہے ہوگی کہ ابھی مہاراج جی مطلب گروہ جی ابھی تھوڑا چنتن منن کر رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ اپنے مخ سے بولیں گے اور ہم کو برحم کا گیان ہو جائے گا پندرہ منٹ ہو گئے بیس منٹ ہو گئے آپ کا دھیر جواب دینے لگا آپ نے کہا مہاراج گروہ جی برحم کا گیان دیجئے ٹھیک ہے پھر بھی ہم بیٹھے ہیں دھونی رہاں آکے آرام سے آدھا گھنٹہ ہو گیا اب آپ نے کہا کہ یار یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار تو مارٹ صاحب بے بھو بنا رہے ہیں آتا جاتا کچھ ہے نہیں بول نہیں رہے ہیں یہ تو ویسے ہی ہیں مطلب ہے جم نہیں رہے کچھ بیاکیاں ہی نہیں کر رہے ہیں پھر آپ نے کہا مہاراج جی اب فائنلی بتائی دو برحم کیا ہے پھر بھی آپ چپ بیٹھے ہو تو اب تو مطلب بہت مطلب بہت سیما کروس کر رہی ہے تو اب ویدھارتی پہ رہا ہی نہیں جا رہا ہے اب آخر میں بولتے ہیں میں اتنی دیر سے آپ کو گیان ہی تو دے رہا تھا برحم کا انہیں اے مطلب ایسے کیسے گیان یہ کونسا گیان ہے بھائی کہ آپ گیان دے رہے ہیں ہم گیان ہی نہیں لے پا رہے ہیں مون برحم کو سبدوں میں بیکت نہیں کیا جا سکتا نیتی نیتی برحم یہ نہیں ہے برحم یہ نہیں ہے برحم یہ نہیں ہے سبدوں سے برحم کو بتایا ہی نہیں جا سکتا تو برحم کو جاننے کا سادن کیا ہے مون مون موسیقی 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 موسیقی